کیسے سمجھیں یہ تیری شان زمانے والے کیسے سمجھیں یہ تیری شان زمانے والے کیسے سمجھیں یہ تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے اور کیا ضرورت ہے ہے کہ ہمیں چاند کا جلوہ دیکھیں کیا ضرورت ہے کہ ہمیں چاند کا جلوہ دیکھیں ٹھے رو ٹھے رو ٹھے رو کیے ہیں وہ ظل فہٹانے والے اور جو ہی تیر بات سے میں نکلو تو کہیں یوں آتا آپ کی ڈیوٹی ہے سبحان اللہ بلند آواز سے کہیں بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ جو ہی تیبا سے میں نکلو تو کہیں یوں آقا لوٹ آؤ ہاں لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے اور دونوں عالم میں کوئی آپ ساکاری ہی نہیں ہے دونوں عالم میں کوئی آپ کوئی آپ ساکاری ہی نہیں ہے دونوں انہوں کی نظام پہ اے قرآن میں سنانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے اے قرآن اے قرآن اے قرآن خارج خیال آجدار اے ختم نبوع سنہا سنہا اے دو ترا ہے وہ تو بانگا میں مل گیا سامنے سامنے بچے تھوڑا پچھوڑا پچھوڑا ایتھرو آپ نے یہ تھوڑا پچھوڑا دروشیت پڑے اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہ کی حمد و سنہ کے بعد گرامی قدر حضرات آج کی اس محفل پاک کے اندر جمی مہمانان گرامی بزرگو دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ محفل ملاد مصطفیٰ و عرص غسل ورا جس میں میں اور آپ سارے شریک ہیں اللہ ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و مذہب فرمائے میں مشکور و ممنون ہوں پرادر محترم جنہوں نے تلاوت کی حضرت علامہ قاری محمد افتاب صاحب اور بھی جتنے علماء اکرام یہاں تشریف لائے علامہ فضل حق صاحب آپ کے برادر محترم یہاں تشریف فرما ہیں اللہ تعالی ان علماء کا سایہ ہم سب کے سروں پر تعدیر قائم و دائم فرمائے اللہ تعالی آپ گاؤں والوں کا یہ محفل سجانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ احباب کافی دیر سے تشریف فرما ہیں اور یقینا ہماری مسجد میں بھی یہ بھی انشاءاللہ با جماعت نماز ہونی ہے ایک آذان ہم نے سنی جو کہ واجب ہے اس کا جواب بھی اکثریت نے دیا اور جن جن دوستوں نے محنت کی کاوش کی اللہ تعالی ان سب دوستوں کو دنیا کی دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے علامہ فضل حق صاحب نے یہ آیتِ کریمہ خطوے میں تلاوت کی تو میں بھی دل چاہا کہ اسی آیتِ کریمہ میں گفتگو کریں کیونکہ نسبتیں دو ہیں ملادِ مصطفیٰ اور گیارویں شریف اب آجائیے دونوں پہ تھوڑی تھوڑی گفتگو کریں گے اللہ تعالی انشاءت فرماتا ہے لَقَدْ مَنْ نَلَّا ہو سبحان اللہ آکھ سو نہیں تکریر نہیں نہیں آہ میں بندہ بڑا سادہ جاند سبحان اللہ آکھ سو تاہم ہے کہیں تُڑسا بولو سبحان اللہ لَقَدْ مَنْ نَلَّا ہو تحقیق اللہ نے احسان فرمایا جیسا کہ آپ نے حضرت سے سنا کس پر فرمایا عَلَلْ مُؤْمِنِينَ مُؤْمِنین پر احسان فرمایا اچھا کب جی فرمایا اِذْ بَعَاسَ فِيْهِمْ رَسُولَا جب ان میں اپنا رسول مبوس فرمایا اے سادہ جا ترجمہ بالکل سادہ جا تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب اپنا رسول ان میں مبوس فرمایا ان میں بھیجا تقریر سنانا اور شئے ہو نہیں یاد کرانا اور شئے ہو نہیں محنہ دلے کہ کم از کم تسی تقریر تھوڑی جی یاد کرو جتنی محنت اسی کرنے کم از کم تھوڑی جی محنت تسی بھی کرو اپنے ذہن چینہ گلہ بٹھاؤ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب اس نے اپنا رسول مؤمنین کو عطا فرمایا بڑا سادہ سترجمہ ہے اب آئیے ذرا اس کی طرف تھوڑا سا بحث کرتے ہیں اسی میں فرمایا اللہ قد قد اس سے پہلے جو لام ہے جو ملا ہوا ہے امام جامی رحمت اللہ تعالیٰ لے لکھا فرمایا قرآن میں جہاں بھی قد آ جائے پیچھے لام جڑا ہوا ہو اس سے پہلے اللہ چار قسمیں اٹھاتا ہے اور چار قسموں کو اللہ چھپا کے رکھتا ہے کتنی قسموں کو چار قسموں کو کون کون سی فرمایا عزتی و جلالی و قبریائی و ارتفاع شانی فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم مجھے اپنی قبریائی کی قسم مجھے اپنے بلند پایا مرتبے کی قسم ہے یا اللہ یہ چار قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے سوال تو ہوتا ہے نا چھپا کے مزمر کیوں رکھیں کیوں چار قسمیں اٹھا رہا ہے قد سے پہلے لام لام سے پہلے چار قسمیں چھپی ہوئی ہیں یا اللہ کیوں اٹھائی جا رہی ہیں قسمیں آنے والی عبارت میں اپنی کسی بڑی نعمت کا ذکر کرنے والا ہے مثلا سورج چاند ستارے آسمان زمین درخ دریا سمندر پہاڑ جنت ساری نعمتوں میں سے کسی بڑی نعمت کا ذکر کرنے والا ہے فرمایا نہیں چار قسمیں اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ چاند سورج ستارے زمین آسمان دریا سمندر درخ پہاڑ چریند پرند ہشرات ہیوانات ان سب چیزوں میں سے کسی چیز کا ذکر کرنے جا رہا ہوں نہیں یا اللہ پھر کیوں اٹھائیں فرمایا اس لیے اٹھائیں ہیں ارے جن کے صدقے ساری کائنات بنائی ہے نا اس آمینہ کے لال کا ذکر کرنے جا رہا ہوں زمانے والوں کو بتا رہا ہوں عزتی و جلالی و کبریائی و ارتفاع شانی مجھے اپنی عزت کی قسم جلال کی قسم کبریائی کی قسم بلند پایا مرتبے کی قسم اس لیے کہ میں اپنے یار محمد مصطفیٰ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں اچھا توجہ چار قسمیں اٹھائیں آکے فرمایا من اللہ ہو اللہ نے احسان فرمایا اللہ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے توجہ میری جانے میں رکھیں حضور کی بارگاہ میں اللہ آپ کو حاضری نصیب فرمائے میں بھی جب کرونا شروع ہوا تھا تو میں حضور کی بارگاہ میں ہی تھا اسی دوران ہی مسجد نبوی اور روزہ رسول اور مواج شریف کے دروازوں کو بند کیا گیا اللہ آپ کو لے جائے اگر آپ باب السلام سے داخل ہونا باب السلام سے مواج شریف کی طرف آپ رخ کریں تو دائیں طرف آپ جہاں امام کا محراب ہے جہاں امام کھڑا ہوتا ہے یعنی یہ والی دیوار اس دیوار پہ حضور کے صفاتی نام جو اللہ تعالی نے اپنے معبوب کو شانے عطا فرمائی ہے نا ان صفاتی ناموں کو یہاں درج کیا گیا گول گول دائروں میں ان میں نا ایک اللہ کے معبوب کا صفاتی نام یہ بھی ہے سیدنا من اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کا احسان سیدنا من اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ یہ چلا اللہ نے اپنے معبوب کو بہت بلند مرتبہ دے کر بھیجا اور فرمایا لیکن میں تم پر احسان کر رہا ہوں اور من نا ی من نو منن اس کا ایک معنی اور بھی ہوتا ہے من نا ی من نو منن اس کا ایک معنی تو احسان ہوا اس کا دوسرا معنی کیا ہے میٹھا کیا معنی ہے کیا معنی ہے میٹھا من اور سلوہ من اور جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا دسترخان اس میں من اور سلوہ نازل ہوتا تھا من کا مطلب ہے میٹھا سلوہ کا مطلب ہے نمکین کھانا اب پتہ یہ چلا رب نے معبوب کو اتنی عزتیں عطا فرمائیں معبوب ہم نے تمہیں سب سے میٹھا بنا کر کائنات میں بھیجا ہے اچھا مومنوں پر احسان ہوا کیوں جی فرمایا جب اپنا رسول بھیجا اب رسولا یہ نقرہ ہے کیا ہے بولو ایک اوکھیوں دو ترہا گلنا سنوڑا وہ پھر تگریری سنوڑین ہے نا رسولا یہ نقرہ ہے نقرہ کہتے ہیں کسی عام لفظ کو جس کی کوئی مرفت نہ ہو رہی ہو صبح جا کر کوئی بندہ بتائے جی فلان مسجد میں بندہ بیٹھا ہوا تھا فلان آدمی بیٹھا ہوا تھا اگلے آکسن بھئی نا کوئی پتہ لگے کڑا بندہ بیٹھا آدمی تھے سارے آدمی بندے تھے سارے بندے انسان تھے سارے انسان کوئی نا لے مرفہ بنا پتہ چلا نقرہ اور مرفہ نقرہ عام مرفہ خاص یا اللہ رسولا تو مراد کڑا رسولے سمجھ نہیں آئی رسولا تو مراد کڑا رسولے رسول حضرت آدم رسول حضرت ابراہیم رسول حضرت جناب دعول رسول حضرت سلیمان علیہ السلام رسول جناب حضرت زکریہ رسول جناب حضرت موسیٰ پغمبر رسول جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ کون سا رسول مراد ہے اس قلد جواب اللہ جامی رحمت اللہ علیہ وسلم فرمایا بات سنو اِذَا جَاَتْ تَنْوِينُوا عَلَنْ نَكْرَتِي جب تنوین یعنی دو زبریں دو زہریں دو پیشیں آ جائیں کس پر عَلَنْ نَكْرَتِي نَكْرَا کے اوپر دو زبریں دو زہریں دو پیشیں آ جائیں فائدہ تُتَعظیم تازیم کا فائدہ دیتی ہے تازیم کا فائدہ دیتی ہے یا اللہ سمجھ نہیں آئی میں اس کو مکنچ سمجھائیں اللہ مجامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بات سنو رب کی حکمتیں تو دیکھو فرمایا کہ جب تنوین نقرہ پہ آ جائے تازیم کا فائدہ دیتی ہے مطلب کیا فرمایا زمانے والو میں نے تم پر احسان اس لیے نہیں کیا تمہیں عام رسولتہ فرمایا فرمایا میں نے تمہیں اپنا عظمتوں والا رسولتہ فرمایا میں نے تمہیں شانوں والا عظمتوں والا رفتوں والا رسولتہ فرمایا ارے جب رفتوں والا رسولتہ فرمایا اس لیے تم پر احسان کر رہا ہو اچھا ایک اور مشکل گلت میں بس گل ختم کر رہا ہوں آؤ میری گل سنو پھر آسان تقریر علے پاس سے آنے ہیں فرمایا میں نے تمہیں اپنا خاص رسول دیا تب تم پر احسان فرمایا یاد رکھو دنیا کا یہ دستور اور قائدہ ہے محبوب کسی کو نہیں دیے جاتے اوہ بولو نا یاد سبحان اللہ محبوب کسی کو دیے نہیں جاتے محبوب گفٹ نہیں کیے جاتے محبوب توفے میں نہیں پیش کیے جاتے محبوب کسی کو بیچے نہیں جاتے محبوب کسی کو ایسے نہیں دے دیے جاتے یا اللہ تیری عزتوں پر قربان نہ چلے جائیں زمانے میں ایک ہی محبوب بنایا وہ بھی ان غلاموں کو عطا فرما دیا زمانے میں اللہ نے ایک ہی محبوب بنایا ایک ہی محبوب توجہ میری جانے ایک ہی محبوب انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے امی لکبی ہوں پڑھائے نہیں جاتے ہر ایک حصہ نہیں دیدار کسی کا ارے ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے محبوب آتے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آندا اصل منافق جانی اسنو جھوٹا پیار جتاندا سندسیا عشق دے مفتی نے جڑا مڑ مڑ اے فرماندا آزم جتھے دل لگ جاوے اُتھے عیب نظر نہیں آندا اور سبحان اللہ بولندہ بازنال بولو تو میں اپنے محبوب دی شان ارز کرا آؤ رب زلجلال خالق کائنات رب عرض و سماو ساری کائنات فالنہار رب زلجلال نے اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین سبحان اللہ سارے بولو بھئی نہیں تے میں ویسے بھی تھکا وہاں میں جلدی مقاہ چھوڑ سا مہد دیں کہ فضل حق صاحب فرمایا گھنٹہ تے کم از کم لاؤنا میں اج پہلی واری غریب وال آیا گربال پہلی دفعہ آیا تے میں ہوں کم از کم ای اپنے دل اچھ گال نا جن کے ونجی یار میں مہمان گئے ہوں تے اگلیاں مہدی مہمان نوازی نہیں کیتی مہمان نوازی نہ مطلبی نہیں ہونا کہ کھواو پیواو اچھا بس طرح دےو اچھی خدمت کرو نا اگلے ہم مسکرا کے اس نگالنا جواب دے دےو یہ سب تو بڑا صدقہ یہ سب تو بڑا توفہ تے جڑا مسکرا کے سبحان اللہ بولے پھر کیا بات ہے بلندہ بات نہ بولو سبحان اللہ آؤ رب زلجلال نے اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین ازباس فی ہم رسولہ اے لوگوں اللہ نے احسان فرمایا جدوں اللہ نے مومنانوں اپنا مابوب بتا فرمایا اپنا نبیتا فرمایا اپنا شانہ والا رسولہ تا فرمایا ساری کائناہ دا سردارہ تا فرمایا نبیاں دا تاجدارہ تا فرمایا کل کائناہ دا مختارہ تا فرمایا اے جس جس نو نبی مل جائے جس جس نو اللہ اپنے نبی جیسی دولت تا فرمایے اور چھپ نہیں رہندہ بلکہ کہندہ آئے مل گئے مصطفی اور کیا چاہیے مل گئے مصطفی مل کے بولو اور کیا چاہیے فضل رہ بلولا اور کیا آج کون آیا اس دنیا اوٹے پیان گلی گلی رچنا آج کون آیا اس دنیا تے ہویا گلی گلی رچنایا ابراہیمی کل شنر آج اجب بہارا آیا جس نوہ حاصل کرن دی خاطر پیان مکہ وچ دہا آیا آزم لال حلی مہ لے گئی ہتھ مل دیا رہ گئی آیا آپ ہی فرمانی آنیا مل گئے مصطفی مصطفی جس جس پڑھنا وہ اپنا انداز ذرا بدلائے جس نہیں پڑھنا وہ بے شک نہ پڑھے حضور دی محفل چاہے مل کے بولو فضل رہ بولولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفی بڑے بڑے نبی کائنات اندر آئے بڑے بڑے لاد رسول کائنات اندر آئے رب نے کسے نبی نو بھیج کی احسان نہیں فرمایا اللہ رب العالمین نے کسے رسول کائنات اندر بھیجن تو بعد احسان نہیں فرمایا ایک کو آمینا دا لال جدو کائنات اندر رب نے بھیجیا فرمایا دنیا والے میرا نبی کو یام نہیں سب نبیان دا سردار کل رسول دا مزیدی بات آپ مزیدی بات امام یوسف بن اسمائی لبانی رحمت اللہ تعالی فرمین اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاز خسال الانبیاء کل لہا وجتمعت فی از ہو وعن فروحا ومن بوحا شیرت سبحان اللہ کے اوپر میں حدیث پاک پڑھ رہا سبحان اللہ بولو بڑے بزرگا چھٹی جوان اچھا کہ بولو سبحان اللہ فرمایا جتنے بھی نبی آئے جتنے بھی رسول آئے اللہ انہ سارے انہ شانہ اکٹھے کیتے انہ سارے نبی انہ مقام اللہ اکٹھے کیتے انہ سارے انہ سفت اللہ جمع کیتے موجزات جمع کیتے مناقب جمع کیتے خسلت جمع کیتے وقت کی دا فرما از ہوا عنصر ومن بوحا سارے موجزات ساریاں آدتا جمع کر کے رب اپنے مابوب اندر رکھ دیتیا ساریاں شانہ اللہ اپنے مابوب نے اندر جمع فرما دیتیا اچھا اتنے تک فرمایا جدہ حضور دی پیدائش ہون لگی اللہ تعالیٰ فرما جبریل جی یارب جلیل فرما ہون میرے مابوب علیہ صلی اللہ سلام جسم اقدس تیار ساریاں اطاف کرنیاں یا اللہ کیڑیاں کیڑیاں فرما اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق آدم سبحان اللہ نہ بول سبحان اللہ مقادری بولو جلد سبحان اللہ فرما اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق آدم وشجاعت نوح وخلت ابراہیم وردان اسحاس ولسان اسماعیل ولہن داود وحسن یوسف واسمت یحیی ووقار الیاس وحب دانیال وزہد زکریہ واسمت یحیی ووقار الیاس وحب دانیال وشدت موسی ومعرف عیسی فرمایا اے جبریل جی یا رب جلیل سارے نبی شانہ لے کے آئے نے عزمت لے کے آئے نے بلندیت نفت لے کے آئے نے اُن میرے معبوب دی باری یا اللہ کی کی عطا کرنا موسیقی 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 حضرت حضرت عبراہیم دی خلط بھی مل جائے حضرت جناب اسماعیل دی زبان مل جائے حضرت دعود سلام دلہن مل جائے حضرت سلیمان جیسی بادشاہی مل جائے حضرت الیاس جیسا وقار مل جائے حضرت زکریہ جیسا زہد و تقوی مل جائے حضرت تانیال جیسی محبت مل جائے حضرت جناب موسیٰ جیسی شدت مل جائے حضرت عیسیٰ جیسی معرفت مل جائے یا اللہ اور کڑیاں کڑیاں چیزاں فرمایا وہ اغمس ہو ہم ان اخلاق نبیین میرے نبینو سارے نبیاں دیں اخلاق جمع کر کے میرے نبینو غسل دیں دیتا جائے ہاں جے جڑاوے کے اے یا کے حسینہ جمیلہ حسینہ جمیلہ دموں موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دموں موڑ دیتا بڑا کے محمد قلم توڑ دیتا بڑا کے محمد قلم توڑ دیتا تاجدار ختم نبو لبائید لبائید نبید زندہ باد زندہ باد زندہ باد آج دارے ختم نبو زندہ باد زندہ باد منصب نبیاں بقل منصب نبیاں بقل منصب نبیاں بقل اچھا سارے نبیاں دیں عظمتاں دشانہ مل گیاں فرمایا ہون میرے محبوب نہیں آمد آمد دے توجہ رکھو رب احسان کیوں نہ کریا آپنا جو محبوب ہے آپنا جو محبوب ہے توجہو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئین اے علماء کلو پچھو آپ دی والدہ آپ نو جنگلے چلے کے تے جنگلے جا کے پرورش کرینیا پیان کیوں فرمایا نمروت جڑانا او بچیاں قتل کروینے پیانا پیانا کدر اللہ نے نبیاں کوئی بری نظر نال نہ ویکھے لہٰذا جنگل پرورش ہونی پی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دا جد دور انور آیا آپ دی پیدائش ہوئی تے فیراؤن انا نجومیاں داست دیتا نجومیاں نا اساں داست دیتا فیراؤن ایک اے جا بچہ آمن اللہ جڑا تونڈی بادشاہیں ختم کر چھڑے سی او نا بچے قتل کروان لگ پیا لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے ہیں وہ شما کیا بجے جسے روشن خدا کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے والدہ لے کے جنگلیں چلیاں گیاں پھر صندوق بند کیتا دریادی نظر کر دیتا رب فرمایا جساں اس نبی کو لو خطرہ میں اسے نے گھر اساں پرورش کروا کہ تستے سے کائنات والیاں وہ شما کیا بجے جسے روشن خدا کرے اس سے گھر پرورش ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام توجہ یا اللہ او بھی تا تونڈے نبی تا تونڈے رسول ہے نا انہی ولادت نے وہ حالات درست یا اللہ جڑو تیرا نبی آنوالا ہے فرمایا جنت سجادتی جائے مشرق و مغرب سجادتے جان ساری کائنات سجادتی جائے یا اللہ ایکیوں فرمایا سارے نبی شانہ والے نے عظمتہ والے نے رفتہ والے نے پر او نبی ہور نے آمینہ دا لال ہورے تاں یہ سی کہنے ہیں سونا سب تو اخیر آیا سونا سب تو اخیر آیا سونا سب تو اخیر آیا دکھیاں دے دکھ مک گئے جہ دو نبی آنوالا ہے پیر آیا جہ دو نبی آنوالا ہے جہ دو نبی آنوالا ہے سارے رسول اللہ یا رسول اللہ سارے خیدر آج دارے ختمِ نبوہ میرے تے ترے معبوب امام علمبیہ دنیا تے تشریف لین آنوالے نے فرمایا سب نبی اپنی اپنیاں شانہ لے کے آئے مون میرے نبی دیاں مت دوے لائے اللہ اکبر کبیرہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا لوگو جہ دو میں حضور نبی اپنے پتن دے اندر لیا یعنی حضور میرے پتن دے اندر آئے نے میرے پیٹ مبارک دے اندر آئے نے فرما دیاں نبی قد علق تو بھی فما وجد تو لہو مشقتن حتہ ودا تو ہو اے لوگو نو مہینے حضور میرے بطن مبارک دے اندر رہنے میں نو ذرا بھر وی بوجھ محسوس نہیں ہویا اس واسطے ہیں اے ساری کائنات بوجھ اٹھانا آئے اپنی ماں واسطے بوجھ بڑھ کے نہیں آیا اے بوجھ اٹھانا آئے ان ساری کائنات اچھا پر میں نہیں آنا پہلا مہینہ آیا نا پہلا مہینہ ہو تے اچانک ماں محسوس ہوئے میں دروازے تے کوئی آیا مہران پتنی کور آیا دروازے تے دست کوئی میں پچھا مندق الباب فرمینین میں آرام کر رہی ہوں اچانک ماں جدو محسوس ہویا پتہ لگا کوئی آیا دروازے تے حدیث پاک نے اندر آنا لفظ ملنے امام زرقانی اور دیکھر محدثین نے اس بات میں لکھے فرمینین الشہر الاول من شہور حملہا عطاہا فی المنام آدم علیہ السلام پہلا مہینہ آیا تے حضرت آدم علیہ السلام آئے میں الشہر الثانی عطاہا فی المنام ادریس الشہر الثالث عطاہا فی المنام نوح علیہ السلام الشہر الرابع عطاہا فی المنام ابراہیم سبحان اللہ آکھا میرے دل خوش کرو میں توڑھا دل خوش کرے سا حضور نشان سنا کے بولو سبحان اللہ اللہ نہیں ذات واسطے بولو میرے ذات واسطے نہیں اللہ دی غذا واسطے بولو سبحان اللہ فرمینین الشہر الثالث عطاہا فی المنام اسپائیل الشہر الثالث عطاہا فی المنام موسیٰ کلیم اللہ الشہر الثالث عطاہا فی المنام دعود الشہر الثالث عطاہا فی المنام سلیمان الشہر الثالث عطاہا فی المنام عیس ابن مریم فرماریاں میرے آقا جدو میرے بطن دے اندر آئے پہلے مہینے میرے کول حضرت آدم علیہ السلام آئے دوسرا مہینہ آیا دوسرے مہینے حضرت جناب عدریس آئے دیسرے مہینے جناب حضرت نوح علیہ السلام آئے چوتھے مہینے جناب حضرت عبراہیم آئے پہلے مہینے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے چھوے مہینے جناب حضرت موسیٰ قلیم اللہ آئے ستمے مہینے جناب حضرت دعود آئے اٹھوے مہینے جناب حضرت سلیمان آئے نوہ مہینے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے میں پچھتیاں کیوں آئے ہو جواب کوئی ہے اے آمینہ انہ کی قد حملتے بے سید ہاں زہل امہ اے آمینہ تُو اپنے مقدر تناز کر اسی تنو مبارکوں دین آئے تُو اس امتیں جڑی امت آن والی ہے اس امت سردار نبی دی ماں بڑھن والی ہے نالے تنو مبارکوں دین آئے خوش خبری دین آئیاں نالے تسن آئیاں خوش بو پری فضائے سوڑا جو آگیاں بولو سبحان اللہ خوش بو پری فضائے سوڑا جو آگیاں وہ اٹھا تے مرحب آئے وہ اٹھا تے مرحب آئے سوڑا جو آگیاں سوڑا جو آگیاں توجہ اللہ اکبر حضور دی آمد ہوئی نا حضرت صفیہ بنت عبد المطلب حضور دی پھپی جان کوڑ رہی ہیں فرمینیان میں ڈی نگاہ پئی کہ حضور علیہ السلام نے ناف کٹی وئی آئے فرمینیان میں ڈی چیخ نکلی مہا کیا آمینہ انہیں تے ناف کٹی وئی تو جس نے ناف کٹی وئی ہو بے او بچہ خوراک کا تو گینا سمجھ نہیں آنی پتہ نہیں بچہ اس دنیا تے اکھ کھولنے واسطے سے نظر آئے گا یا نہیں اکھ کھولے گا یا نہیں اتنی دیر اندر فرمینیان مہاتفق ہے بچو آواز آئی آواز دیونہ لے آواز دیتی ہے صفیہ چپ کر ای اڈا محبوبے خوینے میں اسی رہی ہیں پوینے میں اسی رہی ہیں سیدہ آمینہ فرمانیان جد حضور آئے میں بیکھی آئے حضرتِ صفیہ فرمانیان نے میرا دل کیتا میں غسل کرواوا اتنی دیر دن در بیکھی آئے مغصولا سونا نہا کے آیا آئے غسل کر کے آیا آئے فرمانیان اتنا بیکھی آئے تیل لاویے تی مدہونن مغصولا مکھولا دل کیتا سرما پہو بیکھنے تی سرما میں پایا پیا دل کیتا تیل وینے تی سونا سر مبارک دیوتے تیل مبارک پی لگا گا مغصولا مکھولا مدہونن قیبن طاہرہ سونا پاک ہو کے آیا حضرت صفیہ فرمانیان میں آ کیا پتنی ماملہ کے وے سونا تیار ہو کے آیا وطواز آئی اے صفیہ تُساں گبران دی لوڑ نہیں نہ تُساں کہیں شئی نہ احتمام کرنے نہیں لوڑے کیوں فرمائے اس واسطے کہ عید پاک ہومن نہیں آیا یہ ساری کائنات پاک کرن آیا تاہی ایسی کہنے یا عربی سولیتا نہ یا عربی سولیتا نہ یا عربی اچھیا میمیتے سونا فرق مٹان آیا سونا فرق مٹان آیا 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 کبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے میں گلم و کاما کیونکہ میرا ذہن ہے کہ میں ست پہنتی تھی بلکل ختم کر دا بلکہ کوشش ساڑھے ست تک انشاءاللہ اپنی یکتگو میں سمیٹ نیسا آلے پندرہ مٹ ہیں بلکل حضرات محترم آؤ اللہ پاک احسان کیوں نہ کریا اے توجہ میں یعنی احسان کیوں نہ کریا فرمایا سارے نبی آئیں انہ نے نبیانی موجودگی بیچوی یعنی انہ امتاں اپنے اپنے نبیانی کیتی نافرمانی کیتی برا بھلا کیا اللہ تعالی فرمایا تو سی انا عذاب نے خوش خبری دے دیو میں عذاب انا دے سا انا میں نبیان زیادتی کیتی میرے نبیان آخہ نہیں منا ہائے ہائے نبی اپنے جڑے لوگوں نے قریب جڑے جڑے امتی انا لے کے سیڑھ ہو جانے اس بستی تے عذاب آوے نا نیا کہیا تے مینڈکا نا عذاب آیا کہیا تے ٹڈیا نا عذاب آیا کہیا تے جوہ نا عذاب آیا کہیا اللہ پاک بگ تے پیاس نا مارا کہیا تے بارش آنا عذاب آیا کہیا نے متھت لکھا وینے رات این فلانہ گناہ کرنے صبح انہیں متھت لکھا وینے راتی گناہ کرے نا صویرے اندھے بوئے تے لکھا وینے راتی گناہ کرے نا صویرے کوئی بندر پہ بڑھنا کوئی خنزیر پہ بڑھنا کوئی کس جانور نے اندر شکل تبدیل ہونی پہی یا اللہ او بھی تو نبی ہے جڑے امتیاں وچ موجود ہیں انہا نافرمانی کیتی انہا موقع سزا مل گئی یا اللہ تو محبوب نیواری آئی او مہکمہ ختم ہو گیا جڑا آن کے عذاب دینے انہیں یا اللہ او عذاب اللہ سلسلہ قدر گیا اس امت اچھ گناہ جڑا نہیں پایا اس امت اچھ گناہ جڑا نہیں کیتا نا اڈیاں شکل تبدیل پیان نا اڈے متھ تے لکھا نا اڈے بوئے تے درواز تے لکھا نا اڈے کل مینڈ کا نازاب نا فلان 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 شہی نازاب یا اللہ ہی وجہ کے وے فرمایا میں جس نبی بیچ کے تُو دیتے احسان کیتا تُس سی بھی اس نبی نیا عزت تے قربان ہو جاؤ اور اس نبی دی بارگاہ دے اندر شکران ادا کرو یا اللہ کیوں فرمایا اس واسطے کہ میں تُوڑے گناہ وے کھیں یا اپنے یار نو وے تھا میں اپنے امت اپنے بندے اندر گناہ وے تھا یا اپنے یار دا چہرہ وے تھا یا اللہ کیوں فرمایا وما کان اللہ لیو عزب هم بان تفی ہم جدو تک تُساں عذاب ہائے ہائے میں رب کہ دے تُساں عذاب نہ دے اس واسطے میں محبوب تُوڑے اندر موجود ہے آؤ گل میں ذرا ختم نبوت آلے پاس سے لے آؤ میری گال سنو اپنے نبی دی بارگاہ دے وفدار بڑھنا چاہنے ہو نا اپنے نبی دی ختم نبوت اپنے نبی دی ختم نبوت آج اسی نعرہ لانے بھی شرمانے ہیں مطلب کوئی پرشانی نہ بڑھ مجھے بابا جی فرمینے ہو نے نا اللہ مہ آف اس خادم حسین رزو نور اللہ مر قد ہو آف فرمینے ہو نے توسی جن دی نوکری کرینے ہو ان تُساں بات اچھ سیان بھی نہیں اگ آ اڑے کلو پوچھ اسی اس محبوب نی نوکری کرینے جڑے محبوب اڑی پشت پناہ بھی فرمار جتے اسی فسنے اللہ نے محبوب اڑی مدد بھی فرمائنے جس پاس میں ٹر جا و سر بھرکار نظر رکھے دے پنڈی چلے جاؤ لاہور چلے جاؤ میاں والیدی جین دین در چلے جاؤ کوٹ لکپت جین دین در چلے جاؤ پنڈی اڑی آلہ جین دین در چلے جاؤ جتر چلے جاؤ عقیدہ اے ہو یہ جس پاس میں میں ٹر جاؤ سر کار نظر رکھ دیں ہاں بیٹھنے مدینہ وچہ دو چگ دی خبر رکھ دیں تاجدار ختم نبو سارے حق چاہ جواب دو تاجدار ختم نبو تاجدار تاجدار ختم نبو من سب نبی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا میاں محمد بخش رام اللہ نے فرمایا شیط مید تیز زیرہ زبرہ شان شان نبی ویچھ آیا آم لو کا خبر نہ کا ہی تیخ خواہ سا رمی زاب آیا تیخ قدر نبی دا آئے آئے قدر نبی دا ایکی جان دنیا تار کمین قدر نبی دا جان نبی سونگ ویچ مدین قدر پانی دا مچھ لی جان جان مر غابی قدر نبی دا میرا اللہ جان یا جان اصحابی تیخ قدر نبی دا ایک ہی جان دا کو کمین چھو قدر نبی دا جان نبی دا سونگ اوے چلا ہو سونگ نبی سونگ 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 اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ میرے محبوب علیہ السلام نے شان اللہ مفضل حق صاحب بیان فرما رہے ہیں نا انہاں لواب مبارک نا ذکر کیتا پڑے محبوب نی ہر شان ہی نرالی ایک تڑے حضور بیٹھے بہن نا اللہ مفضل حق صاحب یہ توڑے زوق واسے میں سیرت حلبیہ چورز کر رہا ہوں اچھا جبریل آگئے جبریل آگئے جبریل اٹھے وین حضور نا گفتگو فرما رہے ہیں میرے آقا فرمایا جبری جی یا رسول اللہ حکم فرماو فرمایا اے ہی جڑا میڑا غلام نہیں اٹھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان فارس وچو آئیں انہاں عربی کوئی نہیں آنی انہاں عربی حضور غوث پاکنی گال بیان فرما رہے ہیں نا آپ نے حلث کی دی یا رسول اللہ میں عجمی ہاں اے عربی ان میں کین سمجھائیں ہون توجہو اے فارس سے چوائیں او فارسی و نسلن انہاں عربی کوئی نہیں آنی میرے آقا فرمایا انہاں واسطے کوئی نہ کوئی بندوبست کرینے ہیں ایک یہ یہودی ہے جڑا دو زبانہ جاننے ہیں عربی بھی جاننے ہیں فارسی بھی جاننے ہیں فرمایا کہ اساں جڑا نظرہ توں سکھا عربی سکھا تاکہ نہ اسی توں عجرت دیوان توں پیسے دیوان اپنی تنخواہ چاگنے اس یہودی ان کی تا حضرت سلمان فارسی یا عربی سکھاونا چاہی ہیک دیڑے آخنا گال سونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں توں محبت کرے نا حضرت سلمان آرز کی تھی جو کیوں نہیں میں اتنے دوروں سے ورطا ہی کر کے آیا اللہ ہو اکبر قبیرہ اللہ ہو اکبر جدو حضور نے تعریف اس سنینا یہودی یہودی اندروں تھوڑا جا بیمان ہے ایک دن میرے آقا کریم نے فرمایا گال سنوے یہودی ایتھے بے میرے کول میرے سلمانا کوئی عربی سکھائیا کے کوئی نہیں آخنا جی سکھائی تہے وے فرمایا وَدْرَئِ دَسْنَا ای جس وے ہیں لمے لمے شیر پڑھنا تکے آخنا فارسی وے شیر پڑھنا تکے آخنا اگو آنا جی اینا چوڑیاں برائیاں کرے نا یہودی آخنا آنا جی چوڑا کلمہ اتو تو پڑھنے بچونا چوڑیاں برائیاں کرے نا میرے آقا کریم مسکرائے پرناہ گال سون جڑا ہتنے دوروں میرے مابوب علیہ السلام اپنے نبی نا کلمہ پڑھن ہتنے دوروں آوے او قدے اپنے نبی نی برائی نہیں کر سکنا تدوئی کل تو سمجھنا کہ ماں کج نہیں آنا میرے آقا ورمایا سون وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ ماں رب ساری کائنات نہیں ہر ہر بولی سکھا کے کائنات اندر بھیجا تو آقنا ماں نہیں سہیے ماں سارا سہیے میں اجھے ہی توڑے گلوں پہ پچھنا فرمایا اہل پیسے گن تے اٹھ اس آقا نہیں میں پیسے نہ گینا ای دس چھوڑووے کھن ای آقنا کیوے توڑا سلمان اگر توسی آقنا ماں پتا دی دس ہونا میرے آقا فرمایا علف تو لے کے یہ تک جڑی جڑی کلام حضرت سلمان فرسی کیتی ہے اینہ میں ڈیاب کا ساری سنا دیتی اس جدو تکاوسہ کا مار ساریاں گلہ حضور دس دیتی ہیں اس نے مطلب انت جاننے قدمیں ڈھٹھا آنا حضور اون ماں اپنا غلام بنا گئے نو میں ہنجے نہ ہوئے نا ہائے ہائے اون میں ہنجے نہ ہوئے نا اون ماں کلمہ پڑھاؤ فَقَالَ الْيَهُودِيُّوْا يَا مُحَمَّدُوْا یہودی آخر لگا اے محمد قد کن تو قبل حازہ اتاہِ مُکا اس تو پہلے میں تو یہ برائیاں بیان کریں وَالْآَنَ تَحْقَقَ عِنْدِيْا اَنَّكَ رَسُولُ اللَّهُ وَأَشْهَدُوا اللَّهِ اِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُوا اَنَّكَ مُحَمَّدًا اس تو بعد میں توڑے تے ایمان انہیں نا پیام اچھا اتنی گل ہوئی نا فرمائے توں اتے سیڑھ دے بیوان جبریل آگئے آقا نالگلہ کرینے رہے میرے آقا فرمائے جبریل بے کم کرے سو جی یا رسول اللہ فرمائے میڑے سلمان عربی سکھاؤنی اور چاہینا تے یہ ہے کہ جڑا پہلے یہودی ہے بعد ایمان گینایا اوہ اڑا کیا میں سے کھینہ فرمائے نہیں کیوں سیڑھ دے بیوان اوہ اڑا راک کا دس نہ چانے فرمائے جبریل سکھا عربی اوہ اڑا کیا ٹھیک ہے گن کے نہ سیڑھ دے آج گئے اوہ تے سیڑھ دے بیٹھے وقت کیتا کے فقالا جبریل آکھن لگے قل لہو لیغمد عائی نئی ویفتہ حفا ہو اکھیاں بند کر گن موں کھول گن علماء موجود ہیں کسے ہیں گرائمر سکھامنی ہوئے قبلہ کن سے کھینے ہو بوڑتے لکھ کے سمجھا کے لیکن بوڑتے لکھ کے نہیں سمجھا فرمایا اکھیاں بند کر سلمان ان اکھیاں بند کر دیتی ہیں ہاں بھئی موں کھول موں کھول گئے تھا کہ عربی سکھامنی آئے آئے اور اگو ہویا کہ فرمایا فتہ فالا جبریلو فی فی ہے حضرت جبریل نے اپنا لعاب نہ حضرت سلمان نے موئے وچھ رکھیا آئے 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 اچھا جو ہی حضرت سلمان نے موئے وچھ رکھیا نا پھر ہویا کہ امام حلبی رحمت اللہ علیہ لکھنن فشرا سلمانو یتکلمو بالعربی الفسیح ادرو جبریل نے لعاب حضرت سلمان نے موئے آنا گیا اللہ انا فر فر عربی بولنے نہیں توفیق عطا فرما دیتی اگر جبریل نے موئے نے اندر جڑا لعاب اس لعاب نہیں اتنی برکتان اگر حضرت سلمان فرسی نے موئے آنا مجھے اللہ انا عربی سکھا دے وے دس جس نے موئے آمینہ نے لالنا لعاب گیا اس حسین ابن علی نہیں عزتن عالم کے اچھا میں گلنہ کرنا جا ہوں گلنہ نہیں مکنیا حضور دی شان اور عزمت حضور غوث پاک نے عوالنا گل ایک سماک کرو تے بس گل مکنیا حضرت شہنشاہ بغداد حضور غوث سمدانی شہباز لا مکانی کندیل نورانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ نے بچپندہ عالم ہے نا آپ فرمین میں ازا جب میں داخل ہوتا تھا ازا داخل جب میں داخل ہوتا تھا کب مکتب کی طرف ایک اور روایت از حب علی مکتب میں مکتب کی طرف جایا کرتا تھا پھر ہوئے ہیں کیا ہے پھر میں اپنے کنے نال سننے ہو میں سج خب فرشت ہلکہ ہلکہ بنا گول دائرہ بنا بنا کے ٹرنے انہیں ہلکہ بنا کے گول دائرہ بنا کے ٹرنے انہیں تو میں انا اپنے کنن نال سنا یکولو انا افسحول ولی اللہ ان پتہ کیا انہیں وانج کے طلب علماء انہیں ہٹ بن جو ہے تو سانس سئی نہیں اللہ نہ ولی آنا فرمائیں ایک دن حضرت ابو صالح جنگی دوست جڑے آپ دے والد ستے پہن اچانک حضور خواب دے اندر تشریف لے آئے سرکار دعالم نے فرمایا یا ابا صالح جی آقا فرمایا اے ابو صالح آتا اللہ ابن اللہ تو ایک پتر دے سی یا رسول اللہ فر فرمایا ہوا ولی ومحبوب او میرا دوست بھی میرا محبوب بھی ومحبوب اللہ اللہ نمی محبوب یا رسول اللہ فرمایا وشعنه فی الاولیاء والاکتاب اس نشان ولیان تے قطبہ ویچ اینج ہو سی کشعنی فی الانبیاء وررسل اس نشان ولیان تے قطبہ ویچ اینج ہو نبیاء اور رسول ویچ اللہ مقام عطا فرمایا بس ایک کی گل میں آپ سنا کے شاہ نصیر صاحب دے دو تین مصر عرش کر سنت جڑے آپ نے شہنشاہ مغداد دی بارگاچ ایک نظرانہ پیش کی تا یمن نحق بہت بڑا راہ بیاد عسان تلاش ایک نیک بندہ ملے تو میں ایمان آنی لگنا تو اسے دنگ پہ گئے ہوگئے صبحان اللہ بھر بھولو نا یار او ساکھ جی میں ایمان آنی پر نیک بندہ ملے نہیں ملا پور یمن راتی ستہ حضرت عیسی علیہ السلام خواب چائن فرمای گل سون اے سنام تو ایمان آنی چاننا مسلمان امنا چاننا تو نیک بندہ نہیں ملنا بھر جی حضور فرمایا پھر لگا بغداد شہر دے اندر بغداد نہیں جامعہ مسجد دے اندر ممبر تے بندہ بیٹھ ہوئی جس نہ نام عبدالقادر جیلانی جڑا اس وقت دے اندر دنیا دے اندر سب تو نیک اللہ دا ولی شیخ عبدالقادر جیلانی ای بیٹھ ہوئی آپ فرمایا اٹھ کے کھلو کے بیان کر اس آقا میں آپ نہ آیا ماں حضرت عیسیٰ علیہ السلام غص پاک نبار گا نے اندر بھیجا ایک دیڑے حضرت آپ بیٹھ خطاب کے رہنے پہ نے ایک بندہ اٹھ بکڑ مار چادر کر اٹھ کے ونجر لگا فرمایا یا اسرائیلی یو اے اسرائیلی گل سن اس نے کہا جی فرمایا اس ماں کلام محمدی ٹھیر جا ذرا محمدی کلام کو سمات کر پھر چلے جانا درست ختم ہویا لوگ ہیں پچھے حضوری کو رہا فرمایا جسا زمانہ حضرت خضر شاہ نصیر الدین تاجدار گونڈا آپ نے فرمایا ایک بڑی بغداد نگر رو بیت کرلا وے پشتا وے تحت مٹیاں وچ مارے نہ لے وئی آنکھے ڈپ گیا میرا سیر اوالا اوے لوگ ڈپ گیا میرا سیر اوالا نال پر آتی سارے بھو ہوں اجن میرا ایتھے آئے کر دے سیر نزار ہوں بھو 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 چے قدماتے دگ کے رو ویتے عرض گزارے ہوں میرا میرا ورگا ایتھے ہوں ایتھے ہوں ایتھے ہوں ایتھے ہوں صحابہ اور اہل بیت نال محبت کرو بس اس سے مصرے تے میری گفتگو ختم اللہ ساں عمل دی توفیق عطا فرمائے اے میرا پیغام ہے آج تو بعد کدے نہیں بیکھنا اس نی شکل و صورت کے جی ہاں جڑا نبی نی ختم نبوت نی پیرے دار آرے اس ہاں ووٹ بھی دیو اس ہاں نوٹ بھی دیو کیوں جی فضل حق صاحب میری پینتی اٹھتی منٹ ہو گئے اور دو منٹ میں مزید آپ دل ایسا کدے کسے بندے نہ چیرہ نہ ای مسلمان نبی پاک دی ختم نبوت نہ پیردار ہے یا نہیں ورنہ موسیناک ہے نا میں اپنے چہنے والوں کو مخاطب نہیں کرتا تر کے تعلق کی وضاحت نہیں کرتا میں اپنی جفاؤں پہ نادم نہیں ہوتا میں اپنی وفاؤں کی تجارت نہیں کرتا خوشبو کسی تشہیر کی محتاج نہیں ہوتی سچا ہوں مگر اپنی وقالت نہیں کرتا احساس کی سولی پہ لٹک جاتا ہوں اکثر میں جبر مسلسل کی شکایت نہیں کرتا میں عظمت انسان کا قائل تو ہوں محسن لیکن کبھی بندوں کی عبادت نہیں کرتا عبادت کرتے ہیں تو کس کی خدا کی کلمہ پڑھتے ہیں تو کس کا اپنے نبی کا آؤ ختم نبوت پیرہ دیو پنج وقت دی نماز ادا کرو اپنے ماں باپ دا عدب و احترام کرو نبی پاک دی آل نال اور صحابہ نال محبت کرو اللہ تعالی تُس سارے برکت انشاءاللہ عطا فرما سی بس اسے مصر نال میں اپنی بات مکمل کر رہے ہیں میں منگتا تیری آل اولاد دا تے کنگال زیانی میں منگتا او تیری آل اولاد دا تے کنگال زیانی خیرہ حیر پاؤ محمد دائیں آئے آئے خیر پاؤ محمد دائیں صدقہ شاہ جلانی اللہ اللہ تعالیٰ سہام اللہ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمد للہ رب محمد